اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو ہشاہ امتیت کہتے ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو اداکارہ سبا حمید کی زندگی کے بارے میں چاند دلچس پہلو سے اگاہ کریں گے سبا حمید کس ناور شخصیت کی بیٹی ہیں ان کی پہلی شادی کب اور کس کے ساتھ ہوئی تھی اور کیسے اداکار وسیم عباس کے ساتھ ان کی دوسری شادی ہوئی کون سے ناور اداکار اور گلوکار ان کے بچے ہیں ٹراما سیریل میرے ہم سفر میں یہ ایک اپیسوڈ کا کتنا معافظہ وصول کر رہی ہیں یہ ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹا کلاس میں دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو اداکارہ سبا حمید پاکستان کا ایک عظیم ترین سرمایہ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے اور کسی بھی ڈرامے میں ان کی موجود کی کامیابی کی زمانت ہوتی ہے جو ڈراموں میں ماں بیٹی اور بہن کا کردار ادا کرتی ہوئے نظر آتی ہیں اور آج کال یہ ڈراما سیریل میرے ہم سفر میں ایک ظالم ساس کا کردار ادا کرتی ہوئے نظر آ رہی ہیں جس میں ایک مرتبہ پھر انہیں کافی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے اور ڈرامے کی مقبولیت کی وجہ بھی انہیں ہی کہا جا رہا ہے جس کی ایک قسط کا یہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب معافظہ وصول کا رہی ہیں دوستو اگر اداکارہ سبا حمید کی پرسنل لائف پر ایک نظر دڑائی جائے تو یہ لاہور کے مشہور کالیم نگار حمید اہتر کی بیٹی ہیں جو اپنی تین بہنوں اور ایک بھائیوں سے چھوٹی ہیں سبا حمید بچپن سے ہی ایک امیر ترین فیملی سے تعلق رکھتی تھی جنہوں نے لاہور گورنمنٹ کالیج سے اعلی طالب حاصل کی اور بیئے کے بعد انہوں نے اداکاری میں آنے کا فیصلہ کیا اور انیس سو اسی کی دہائی میں انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھا دوستو یوں تو سبا حمید انگرن ڈراموں میں کام کر چکی ہیں مگر ڈراما سیریل فیملی فرنٹ، انوکھا لارلا، تیرا کنارہ اور پیارے افضل ان کے یادگار ترین ڈرامے رہ چکے ہیں اور اسی وجہ سے انہیں پی ٹی وی ہوم کی جانب سے بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے اور یہی نہیں بلکہ دوہزار بارہ میں انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری ایوارڈ پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازہ جا چکا ہے دوستو اگر سبا حمید کی ازواج زنگی کی بات کی جائے تو انہوں نے دو شادیاں کی ہیں ان کی پہلی شادی انیس سو اسی کی دہائی میں سید پرویش شفی کے ساتھ ہوئی تھی جو بیس یا پچیس سال تک چل پائی اور اس شادی سے سبا حمید کے دو بچے ہوئے فارس شفی اور مشا شفی دوستو فارس شفی بھی اپنی والدہ کی طرح اداکار ہیں مگر وہ بہت کم ڈراموں میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ تر سونگز ہی لکھتے ہیں جبکہ مشا شفی پاکستان کی نامور گلوکارہ ہے جو شادی شدہ ہیں مگر علی زفر کے ساتھ ان کی کنٹروورسی کی وجہ سے انہیں کافی زیادہ شہرت ملی اور اس شہرت کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دوستو سبا حمید نے سن دوہزار کی دہائی میں پاکستان کے موسٹ ٹالنٹیڈ اداکار وسیم عباس کے ساتھ دوسری شادی کر لی جس کو کافی عرصے تک سیکرٹ رکھا گیا اور یہ شادی سبا حمید اور وسیم عباس دونوں کی دوسری شادی تھی وسیم عباس نے اس شادی سے پہلے بھی ایک شادی کی تھی جن سے ان کا ایک بیٹا علی عباس تھا جو اپنے والد کی طرح اداکار ہیں دوستو سبا حمید ڈرامو کے علاوہ کئی نامور فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں ان کی بہترین فلموں میں ابھی تو میں جوان ہوں جوانی پھر نہیں آنی اور پنجاب نہیں جاؤں گی شامل ہیں اور انہیں شو بیز انڈرسٹری میں آئے ہوئے تقریباً چالیس سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ہوتی نوحسٹرات تو کیسی لگیا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اصحار کریں ملتے ہیں ایک سے اور اچھی ویڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ